دوستو نمشکار میرا نام ہے قربان ملیک آپ کو معلوم ہے بات کریں گے انڈیان ہیلتھ کیئر سینٹر کے مینیجنگ ڈائریکٹر ایم ڈی ڈاکٹر ندیم ایمن صاحب سے جو سہرنپور میں بیٹھتے ہیں ڈاکٹر ندیم صاحب کے بارے میں بتا جاتا ہے یہ کئی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جو سیریس پیسینٹ ہوتے ہیں دور دور سے ان کے یہاں لوگ کلینک پر اپنا علاج کرانے کیلئے آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا سواگت بیسکل ہمارا جو پرپیج ہے ہمارا پرپیج ہے سب کی ہیلپ اچھی رہے کیونکہ آز کل جو ہم دیکھ رہے کہ بیماریاں تیجی سے فیلری اور میڈیکل سائنس ترہکی کر رہی لیکن بیماری اور بیمار روزانہ بڑھ رہے ہیں اور میڈیکل سائنس میں جب بیماری ڈائیگنوز ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے میڈیسن لائف ٹائم کھانی پڑتی ہے جیسے کی شوگر ہے تو اس کے لیے سوگر کا سالٹ کھانا پڑے گا بی پی کے لیے بی پی کا سالٹ ہارٹ کی پروبلم ہوگی تو ہارٹ کا سالٹ کھانے پڑے گا تو وہ لائف ٹائم کھانی پڑتی ہے اور میڈیسن کیا ہوتی ہے وہ کیمیکل ہوتے ہیں اور ہم نیچرل ہوتے ہیں جیسے ان کو ہم یوز کرتے ہیں تو جب ان کو لمبے سمیہ تک یوز کرتے ہیں تو انہی ہی میڈیسن کے سائیڈ ڈیپیکٹ ہونے لگتے ہیں اور کچھ دن کے بعد ملٹیپل بیماری اور ملٹیپل آرگن فیل ہو جاتے ہیں تو ایلوپیتک جو میڈیسن ہے وہ فرس ٹیٹمنٹ کے روپ میں سممانی تھے جیسے کی سرجری ڈائیگنوز اور بیماری کو رکھنے کے لیے اگر اس کے ساتھ میں ہم آئروید کو ایڈ کر دیں گے تو آئروید کیا کرتی ہے آئروید ہی ہمارے سیلز کا علاج ہے جو ہمارے سیلز ہے سب سے پہلے اس میں بیماری آتی ہے تو یہ سیلز کو ایکٹیو کرتی ہے ہمارے ٹیسیوز کو ایکٹیو کرتی ہے ہمارے اورگن کو ایکٹیو کرتی ہے ہمارے ہومن بوڈی جو ہے نا اس میں بیماری کو باہر نکالتی ہے تو آئروید کیا ہے آئروید ہی ہمارے ملٹیپرپس سوپر ڈائٹ کا کام کرتی ہے کیونکہ ہم جو بیمار پڑتے ہیں ہماری جو ڈائٹ ہے وہ آج رائٹ نہیں رونگے کیونکہ آج پولوشن بہت زیادہ ہے جیسے کہ یہ ایر وارٹر فوڈ سب پولیٹیڈ ہے کمی کل بہت ساری یوز ہونے لگے تو آئروید کو لینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ڈائٹ جو ہوتی ہو ملٹیپرپس سوپر ڈائٹ ہو جاتی ہے ہماری امنیٹی بیلنس ہونے لگتی ہے اور جس دن بندے کی امنیٹی بیلنس ہوتی ہے اس دن اس کی بڑی سے بڑی بیماری ہے ٹھیک ہونے لگتی ہے دوکٹر صاحب جیسے کی ہر ڈوکٹر بیماری کا علاج کر رہے ہیں جیسے تیچر ہے ایک سبجکٹ کے وہ وشیش ہوں گے ایسی ڈوکٹر ہے کوئی چائلڈ کا ہے کوئی اولڈ کا ہے کوئی میل کا ہے اس طریقے سے آپ کس بیماری کا اسپیشل علاج کر رہے ہیں بیسکلی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کیونکہ الوپیتک میں ہرڈ کا ڈوکٹر ہے اسپیشلسٹ الگ ہے کیڈنی کا الگ ہے لیور کا الگ ہے تو آئر وید بیماری کا علاج نہیں ہے آئر وید ہے آرگن کا علاج ملہب ہماری جو بوڈی میں ماسٹر سیلس ہوتے جو آرگن کو ٹھیک کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں ملہب ایک تو ہمارے جو ایڈر سیلس ہوتے ہیں وہ صرف اسی آرگن کو ٹھیک کرتے ہیں جس آرگن کے ہیں لیکن جو ماسٹر سیلس بون میروں میں وہ ہمارے بلڈ میں ایکٹی ہو کے گرا جائیں وہ ہمارے آرگن کا کوئی بھی آرگن خرابوز کو دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو آئر ویڈ بیماری کا علاج نہیں ہے آئر ویڈ ہے ہمارے سیلز کو ہیلتی رکھنے کے لیے آئر ویڈ ہے ہمارے آرگن کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کے لیے تو یہ آلین ون ہے کسی کی کوئی بھی بیماری ہے پیٹ کی گیس سے لے کے کینسر تک تو یہی فرق ہے ایلوپیت اور آئر ویڈ میں کیونکہ ایلوپیتک میں جو ڈاکٹر ہارٹ کا علاج کر رہے ہیں وہ ہارٹ کے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کا علاج بھی کر رہے ہیں تو ہارٹ کا روگی کبھی بھی ہارٹ کی بیماری سے نہیں مرتا ہے اس کی کیڈنی فیل یا لیور فیل اس کو اور بیماری ہو جاتی ہیں آئر ویڈ کیا کرتا ہے یہ ایک ساتھ 108 آرگن کو ٹیٹ کرتا ہے اور سب ہی بیماری کو سریر کے باہر نکالتا ہے ڈاکٹر صاحب اہم اور خاص سوال آپ یواؤ کو جاگروک بھی کرتے ہیں اپنے مرلک جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں آپ روزگار کی بھی بات کر رہے ہیں تب ہی یواؤ کو روزگار سے کیسے جوڑتے ہیں دیکھو سب لوگ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے لیکن اگر وہ ہمارے سے ٹریننگ لے تو ہمارے بیزنس کا ایک حصہ بن سکتے ہیں ہم ان کو ملکہ ٹرینڈ کر سکتے ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو کوئی بھی انسان کسی بھی جوب کو کرتے ہوئے ہمارے ساتھ اگر پار ٹائم بھی رہے تو ہم اس کو ایک ایسی رہ دکھا سکتے جس سے کہ وہ اپنے جیون کو سفل بنا سکتے ہیں صحیح کہہ رہے ہی ڈاکٹر صاحب جیون میں سفل ہونا بہت بڑی بات ہے اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے سورو میں ہی بتا ہے کارے کرم کے کہ سہت ہونا بھی بہت ضروری ہے اور کچھ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس جو آپ نے ابھی ہمارے مریض سے ملے ان کے جو ریزرٹ آپ نے اپنی جوبانی سنے اپنے کان سے سنے وہ آپ بتائیے آپ ہاں ڈاکٹر صاحب کا انٹریوی کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے باتچیت کرنے سے پہلے میں نے اپنے نمبر سے کئی پیشنٹ سے کئی ان کے کلائن سے باتچیت کی ہے انہوں نے بتایا کہ ریزرٹ ہمیں ملنا ہے اور کافی ریلیف ہم محسوس کر رہے ہیں اور میں پہلی بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر ندیم صاحب جو سہارنپور میں بیٹھتے ہیں کافی دور دور سے پیشنٹ ان کے پاس آتے ہیں اس ویڈیو پر آپ کی رائے کیا ہے جیرولی کے دھنے بعد نمشکال